نمسکار دوستوں اس کاریکٹرم کے ہم لوگ شروعات کریں لیکن اس کے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مارکٹنگ کے اتر پدیس کے انچارج ہیں گوپال جی وہ سنجے سیف جی کا سواگت کریں پھولوں کا گلدستہ دیکھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پھول جو ہے بڑے لوگوں کو سم محید کرتے ہیں محید کرتے ہیں اور سنجے جی ویسے بھی بڑے مردبھاشی ہیں سمیں اور ہوا کے دور کو سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں اور اسی لئے شاید ہم لوگوں نے سنجے جی کو آج یہاں منترت کیا ہے سنجے جی کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ سنجے سر بہت سواگت ہے انڈیا نیوز کی طرف سے آئی ٹی وی گروپ کی طرف سے ہم لوگ یہ سیشن اس لئے رکھنا چاہ رہے تھے سر کیونکہ جیسے ابھی جیہا نے کہا کہ ہم جب کوئی مکان خریدنے جاتے ہیں یا کوئی بھی سمپتی پروپٹی خریدتے ہیں تو لوگوں کے مند میں بڑے سارے سوال رہتے ہیں اور کریڈائی جو کی جو ڈبلپر ہیں ان کا نیتریٹ کرتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے شکایتیں ہیں تو میں آپ سے تو پہلے کریڈائی کی بھومکہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کریڈائی کی بھومکہ کس طریقے سے ہے عام جنتہ کے ساتھ کیسے آپ کا ایسوشیشن ہو سکتا ہے کیسے ان کو سویدھاؤں کے ساتھ ساتھ اور لاب دیا جا سکتا ہے اور کریڈائی اور ڈبلپر کے بیچ میں جو آپ اہم رول ادا کر رہے ہیں اس کے بارے میں جرح بتائیے پھر ہم لوگ دھیرے دھیرے کم سے بہت سارے کریڈائی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بیچ میں اپنے بھائی بندو ان سے بھی سوال لیں گے ان سے بھی رائے لیں گے اور آپ ان کے من میں آپ سے کو سوال پوچھنے کی اکشہ ہوگی تو وہ بھی پوچھیں گے کیونکہ پورا دیش دیکھ رہا ہے کی کریڈائی کس طریقے سے جو پورے دیش بھر میں بارہ ہزار ڈبلپر ہیں ان کے ساتھ کیسے ایسوشیٹ ہو کے کام کر رہا ہے تو سر آپ پہلے اس کی بھومکہ کے بارے میں بتائیے پھر ہم آگے سوال اور جب آپ کا کام شروع کریں گے دیکھیں ارون جی اس کے اندر شروعات میں یہ انڈسٹری جو ہے یہ ایک انڈسٹری سب سے زیادہ ایمپلائیمنٹ دینے والی انڈسٹری ہے اور اس انڈسٹری کے ساتھ میں کہیں دیکھیں ڈائی سو انڈسٹری دور ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہی جب شروعاتی دور میں بیلڈروں کے اوپر کوئی کام کرنے کا جب شروعات ہوتی ہے تو ہر طریقے کا بیلڈر اس کو کام کرنے کے لیے آگے آتا ہے اس طریقے سے جب کام بڑھنے لگا اور الگ الگ طریقے کے لوگ بیلڈر بننے لگے تو ہم لوگوں کو یہ سوچنا پڑا کہ بھئی کریڈائی جیسی ایک سنسطہ بنائی جائے جس کے اندر ایک ریپوٹیشن ہم لوگ بیلڈروں کی بنا سکے اور ایسے بیلڈروں کو اس میں سے ہٹائیں جو کی ہم لوگوں کی انڈسٹری کا نام خراب کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آج سے آٹھ سال سات سال پہلے ایک کریڈائی جیسی سنسطہ بنائی گئی یہ آل انڈیا بیسز کی کریڈائی سنسطہ ہوئی جس میں شروعاتی طور میں تو اس کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیوں بنی ہے لیکن دھیمے دھیمے کرتے کرتے آج بارہ ہزار میمبر اس کے پورے آل اوبر انڈیا ہو گئے ہیں اور آج اس کی جو کریڈی بیلٹی ہے وہ ایک کسٹمر کے دماغ میں ہوتا ہے کہ اگر یہ بیلٹر کریڈائی کا میمبر ہے تو یہ غلط نہیں ہے بیچ میں کچھ ایسا سمایات جس میں بیلٹروں کی کچھ پریشانیاں ہوئیں ان پریشانیوں کی وجہ سے کچھ پروڈیکٹ لیٹ ہوئے جس کے اوپر گورنمنٹ نے ان کو رسٹکشن لگانے شروع کیے کہ یہ بیلٹر نے کیوں لیٹ کیا ہے اور کسٹمر پریشان ہو رہا ہے تو انہوں نے ایک ریرہ طریقے کا ایک 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 بنا کے اس کو سامنے لائے آج کریڈائی اور ریرہ مل کے اس انڈسٹی کا ایک کریڈیویلٹی بنا دی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور کریڈائی کے اندر جتنے بھی میمبر ہیں وہ اپنے کو ایک گرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم ریڈائی کے میمبر ہیں اور ہم اس دیش کے لیے ایک اتنی بڑی انڈسٹی میں ساتھ میں کام کر رہے ہیں میرا سر ایک سوال ہے آپ نے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ اس کام میں آگئے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ بیلڈر نہیں ہیں کوئی اور کام کرتا ہے پتہ جلال کوئی اپرادی ہے آپ کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے آپ کے میمبرشپ کی کریٹیریا کیا ہیں؟ کیونکہ پتہ جلال ایک سے ایک جو بڑے بڑے مافیاں ہیں وہ سارے کے سارے اسی انڈسٹی میں کسے ہوئے ہیں تو میں آپ سے ایک چیز یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ریسٹرکٹ کیسے کر رہے ہیں کہ بھئی اگر ارون چطربیدی کو اس کام میں آنا ہے تو ان کے پاس یہ ایلیزویلٹی ہونی چاہیے دیکھیں ایسا ہے کہ ہم لوگ ایک کوڈ آف ایتھکس ہے جو ہم لوگ سائن کراتے ہیں پہلے اور اس کی کریٹیبلٹی یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے آج تک کیا کام کیا ہے اس کا کیا پاس ریکارڈ رہا ہے اس نے کتنی چیزیں ڈیلیور کی ہیں اور اس کے بیسز پہ ہم اس کو پریڈائی کا میمبر بنا رہے ہیں اور یہ بھی ساتھ ساتھ دھیان رکھتے ہیں مونیٹر کرتے ہیں کہ اگر آگے وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے یا بیلڈر کسی کسٹمر کا پیسہ لے کے اور بیلڈنگ کمپلیٹ نہیں کر رہا ہے یا اس کو کہیں اور ڈیورڈ کر رہا ہے تو ہم اس کے اوپر ترنت ایکشن لیتے ہیں اس کو اپنی سنسا سے ہٹانے کا کرتے ہیں باقی اس کی شکاہتیں بھی الگ الگ فورم پہ کرتے ہیں بہت سارے سمسیہیں چل رہی ہیں لکھنوں میں بھی سر آپ جانتے ہوں گے کہ بہت سارے جو مقدمے ہیں وہ چل رہے ہیں میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں سر کہ یہ جو آپ نے کریٹیریا بنائی ہے آپ نے بتایا کہ ہمیں جب جانکاری ملتی ہے وہ اکبار کے مادم سے ملتی ہوگی چینلز کے مادم سے ملتی ہوگی مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی آدم یہ جو گرہاک ہے ان کے مادم سے ملتی ہوگی میں آپ سے ایک چیز یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے میمبرشپ جب ہوتی ہے تو کیا اس کا جیسے ویریفیکیشن ہوتا ہے اس کے مقدموں جیسے آپ چناؤ لڑنے گئے ہوں گے تو آپ سے پچاس چیزیں مانگی گئے ہوں کہ آپ کے پاس کوئی مقدمہ ہے کی نہیں ہے آپ کہیں کسی معاملے میں دوشی تو نہیں ہے کیا اس طرح کی کوئی پراودھان کریڈائی میں ہے جسے کی غلط دو کہ اس دھندے میں انٹری نہ کر سکیں نہیں نہیں بلکل ایسا ہے کہ ہم لوگ ان کے پورا بیلنشیٹ دیکھتے ہیں انہوں نے پہلے کیا کام ان کو ممبر بناتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں کہلے کیا تھا کہ کوئی بھی ہلک ہلک طریقے کے دھندہ کر رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ بھئی منائی اس کے بعد چھوڑ کے چل دیئے تو وہ کسٹمر بیچ میں پریشان گھوم رہا ہے کہ وہ کہاں جائے ان کی شکایتوں کو ہم لوگوں نے دیان میں رکھتے ہوئے سارے پرائٹیریہ بنائے ہیں کہ ان کا کیا ہم لوگوں کو کس طریقے سے ممبرشپ دینی ہے اور ممبرشپ کی کنفرمیشن کیسے آگے کرنی ہے کہ مطلب وہ ایک بیلڈنگ بنانے کے بعد ایسا تو نہیں کہ وہ چھوڑ کے چلا گیا ہو وہ مینٹین نہیں ہو رہی ہو بیلڈنگ اور اس میں کسٹمر پریشان ہو رہا ہو تو ہم نے اس کا بھی دھیان رکھا ہے ہم لوگ کی ٹیمیں ہیں جو کسٹمر کی گریوائنسز کو سنتی ہیں اور ان کی سننے کے بعد ان کی سالو کروانے کے لیے لگتی ہیں ہم لوگ اس وقت سب سے ہاتھ پریشانیاں ہیں ان سی آر کی تھی اور ان ان سی آر کے اندر ہم لوگوں نے ایک ایسی ٹیم بھی بنائی ہے جو لیگل بھی دیکھتی ہے جو ایکچول سائٹ کی پوزیشن کو بھی دیکھتی ہے اور اس میں اگر کسٹمر کوئی اپنی کمپلینٹ کرتا ہے تو بیلڈر اور کسٹمر کو بیٹھا کے اس کی پرابلم کو سالو بھی کرانے کا کام کرتی ہیں سر ایسے کچھ لوگوں کو آپ لوگوں نے اتنے دنوں میں ایڈنٹیفائی کیا ہے کہ ان لوگوں کے شکایتیں آئیں ہیں تو ہم لوگوں نے ان کو ڈیبار کیا ہے ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر جتنے بیلڈر ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بیلڈر نہیں ہیں یا یہ بیلڈر گلک کام کر رہے ہیں تو ہم نے ان کو بالکل الگ کیا ہے بہت سارے لوگ ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے بیلڈرز بھی ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کے مند میں اگر کچھ سوال ہوں کیونکہ یہ فورم ہے آپ لوگوں کا فورم ہے میں چاہتا ہوں کہ کچھ پوچھیں اگر بھی بتائیں جیسے ابھی آپ صاحب بیٹھے تھے آپ کا سجیشن تھا آپ تو سرکار میں رہے ہیں چیزوں کو بہت نزدیک سے جانتے ہیں میں چاہتا ہوں ہمارا کوئی ساتھی یہاں آئے میں اس سے پہلے یہ سیشن شروع کرنے سے پہلے کچھ سرکار کے دورہ جو ہم لوگوں کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کواڈینیشن جو سرکار کے ساتھ ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ میں اس بارے میں بھی جنتا کو بتاؤں ایک دم ایک دم بتا دیئے ساتھ تو اس کے بعد سوال شروع ہے ہاں میرا یہ ایک اینائے کہ دیکھئے ایسا ہے کہ سرکار نے بھی اس چیزوں کو دیکھا کہ بیلڈر کے ایکچول پرابلم کہاں پہ ہے کیونکہ انسی آر کے اندر بہت سارے مکانوں کے اوپر آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے سپریم کورٹ میں مقدمے بھی چل رہے ہیں جس کے اندر لوگوں نے مکان نہیں پائے اور جس کی وجہ سے ساری پریشانیاں سب کو پتا چلی تو اس کو دیکھتے ہوئے سرکار نے اب ایک ہماری فائننس منسٹر جی نے ایک اسٹریس فنڈ بنایا ہے جس میں پچیس ہزار کروڑ اوپے انہوں نے دیئے ہیں اور جس کی پہلی کشت کے روپ میں دس ہزار کروڑ اوپے انہوں نے دیئے ہیں کہ بھئی یہ جو پروجیکٹ حسے ہوئے ہیں جو پروجیکٹ وائبل ہے اور جن کو کمپلیٹ کر کے کسٹمر کو فلیٹ کا قبضہ مل سکتا ہے ان کو پیسے کی کمی کی وجہ سے نہ روکا جائے اس کو سرکار نے دس ہزار کروڑ اوپے دیئے ہیں کہ بھئی اس کو آپ اس پیسے کو دے کے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرائیے دوسرا ایک جو دوسرا ایک بڑا میٹر چلنا تھا کہ آج کے دن میں کسٹمر بینکرپسی کوڈ کا جو ایکٹ آیا ہوا ہے اس کے تحت بلڈروں کو کوڈ میں لے جا رہا تھا کہ بھئی یہ ایک پانچ سو فلیٹ کا ایک پروجیکٹ ہے اور ایک کسٹمر نے کہا کہ بھئی ہم تو اس کو کمپنی کو بند کرائیں گے تو یہ چار سو نینیانوے آدمی کا فیٹ اس کے اندر پریشانی میں آ رہا تھا اس کو بھی سرکار نے بڑا پوزٹیو روپ میں لیا ایک ایمنٹمنٹ بل آ رہا ہے جو لوگ سبہ میں پیش ہو گیا لیکن سمیہ کی کمی کے وجہ سے اس کو پاس نہیں ہو پایا ہے لیکن اگلی بجٹ سرچین میں اس کو پاس ہو جائے گا اس کے اندر انہوں نے یہ رکھا ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ اگر جس میں دس پرسنٹ سے منمم دس پرسنٹ کسٹمر اگر ایک ساتھ کمپلینڈ کرتے ہیں بلڈر کی تب ہی اس کی اپلیکیشن ان سی ایلٹی کے اندر داخل کی جائے گی یا سو فلیٹ ایک ہی پروجیکٹ کے سو فلیٹ کے اونرز اگر جاتے ہیں تب اس کی ان سی ایلٹی کے اندر اس کی کمپلینڈ کو لوج کیا جائے گا اور بینکرپسی کوٹ کے یا ریزولوشن پروفیشنل جو ہے اس کے اندر اپوائنٹ کیا جائے گا ادروائز پہلے بیچ میں کیا ہونے لگا تھا کہ کسٹمر ایک فائل کرتا تھا کمپنی اچھی کاسی چل لائی ہے کسی ایک وجہ سے ایک کسٹمر نہیں اس کو پیمنٹ مل پا رہا ہے اس نے اس کمپنی کو بند کرا دیا گورنمنٹ بہت پوزٹیف طریقے سے دیکھ رہی ہے ابھی ہم لوگ کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی جس میں پردان منتری جی نے یہ کہا کہ بھئی جو جو انڈسٹری سے آپ سیجیشن لانا چاہیں لے کے آئیں اس کو فائننس منسٹر کو دیں جس سے کی اس بجٹ کے اندر بھی ہم اور پوزٹیف طریقے سے انڈسٹری کو آگے بڑھائیں ایکانومی کو آگے بڑھائیں بہت بڑھائیں آپ لوگ صرف علیکہ منترالہ کے ساتھ مل کے جیسے پریہ وران منترالہ ہے اس کے علاوہ آربن منسٹری ہے اور جو دوسرے منسٹری ان کے ساتھ مل کے الگ الگ جگہوں پر کارٹرم بھی کرتے ہیں آویرنس کے بھی پروگرام کرتے ہیں اس کے علاوہ بیلڈرز اور بائر دونوں لوگ مل کے بیٹھ کے پروبلمز کو سالف کرنے کا کام کرتے ہیں سر میں کیا کوئی ایک روڈ میپ ہے کیا کوئی آپ کے دماغ میں کوئی ایسا کھاکا ہے کہ دو ہزار بیس میں کریڈائی بیلڈر کے ساتھ بائر کے ساتھ مل کے کچھ ایسا یکی کام کرنے جا رہا ہے جسے سمسیہیں کم سے کم ہو دیکھیں ارسا تھا کہ پیچھے اس سمیں میں کریڈائی نے بہت جگہ پہ اپنے مت کو رکھا اپنے وچاروں کو رکھا اور اس کو بھی سرکار نے بڑے قائدے سے لیا جیسے ریرا کے اندر ہم یو پی ریرا کی بڑی تعریف کریں گے پوسٹیو روپ میں اس سیاری چیزوں کو ہم بیلڈروں کو لیا اور ایک جو ہم لوگوں کو پریشانی آ رہی تھی بیلڈروں کو ایک آم پریشانی آ رہی تھی کہ ہم نے بیلڈنگ تو کمپلیٹ کر دی لیکن سرکاری تندر میں ہمارے کاغذ زمان ہونے کے بعد ہمیں سی سی نہیں مل لائیے اور سی سی نہ ملنے کی وجہ سے ہم اس پروجیکت کے پذیشن بھی نہیں دے پا رہے ہیں اور اس کو ہم ریجسٹری بھی نہیں کر پا رہے ہیں جس سے کسٹمر بھی پریشان ہے اور ہمیں پیسے بھی نہیں مل لائیں اس کو رہرا نے دیکھا اس نے کہا کہ چھیک ہے سب آپ کی یہ پریشانی کو ہم اس طریقے سے دور کرتے ہیں کہ اگر آپ کی ساری این او سی آ چکی ہیں آپ نے وہ این او سی کے ساتھ میں اگر اپنا سی سی کا اپلائی کر رکھا ہے تو سات دن کے اندر ڈیمڈ اس کو مان لیا جائے گا کہ آپ کو سی سی مل گئی آپ اگلے کو پدیشن دیجئے آپ اگلے کی رہیسٹری کرائیے اور اپنا پیسہ لیجئے تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے ریجرہ کی طرف سے اور اس میں کریڈائی نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے ریجرہ کو کنونس کرنے کے لیے کہ بھئی یہ ہماری پریشانی کو دور کریا اور انہوں نے اس چیز کو مانا اسی طریقے سے ارمان ویباگ میں بھی ہم لوگ گئے ہم لوگ نے کہا کہ سب ایسا ہے کہ ہمیں روز ایک نئی نئی طریقے کے نوٹیفکیشنز آتے ہیں اس کے اوپر بھی گورنمنٹ نے بڑا پوزٹیو رول لیا ساری چیزوں کو انہوں نے دیکھا اور اس کو کہا کہ بھئی جتنا ہی آسانی سے آپ کی ساری چیزیں نپٹ سکتی ہیں وہ ہم نپٹانے کی کوشش کریں گے دوسرا جو ایک سب سے بڑی پریشانی بیلڈر کو تھی کہ ایک آدمی تو بڑا قائدے سے کام کر رہا ہے رول ریگلیشن سے کام کر رہا ہے دوسرا اناترائز پلوٹنگ کر رہا ہے آپ نے اناترائز پلوٹنگ ہو گئی اس کے بعد نہ سڑک بنی نہ نالی ہوئی نہ نہ اس کے اندر سیور پڑا اب سرکار کی جمع داری یہ ہوتی تھی کہ بھئی سرکار اب اس کو کرے کیونکہ کسٹمر وہاں پہ رہ رہا ہے وہ جائے کہاں تو اس کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے ریرا کو کہا کہ بھئی آپ ان کے اوپر انکوش لگوائیے ان کو دیکھئے کہ یہ کہیں پہ ایسا پلوٹنگ نہ ہونے پائے ان کی رہیسٹری نہ ہونے پائے تو اس طریقے سے بہت چیزیں ایسی ہیں جو کریڈا ہی ریرا کے مادیہم سے کسٹمر کے فائدے کے لیے سوچ رہیے سر ایک اور سوال ہے بہت سارے بلڈرز آئے تھے اپنے پاس بینک کو لے کے بینک سے لون کو لے کے یا کسٹمر جو ہے بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو سمیہ پہ پیسے نہیں چکاتے ہیں اس کے وجہ سے بھی پروجیکٹ میں بہت لے جاتا ہے بینک کی جو چنوتیاں ہیں اس کو کریڈ آئی کیسے ٹکل کر رہا ہے کیونکہ وہ ایک بہت بڑی چنوتی ہے آپ دیکھیں بہت سارے بینکس لون نہیں دے رہے ہیں اس میں کلاوز اتنے کٹھن آ گئے ہیں کہ اس کو پورا کر پانا بھی بڑا کٹھن کام ہے تو اس کو کیسے آپ کوڈینیٹ کریں کیونکہ کوئی بینہ ایکسپورٹیز کے تو میں سمجھتا ہوں کہ بینک کے ساتھ ڈیل کرنا فائنل کرنا بڑا کٹھن کام ہے نہیں نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ اس میں بھی میں کریڈ آئی کا بہت بڑا رول کہوں گا کہ انہوں نے جتنے بیلڈروں کو اپنے یہاں ریجسٹر کیا اور جو کریڈ آئی کے ثروح کام کر رہے ہیں تو بینک بھی یہ سمجھتا ہے کہ کریڈ آئی میں اگر یہ ریجسٹرڈ ہے تو یہ بیلڈر سیف ہے ساؤنڈ ہے اس کے یہاں پیسہ ڈوبے گا نہیں دوسرا کیا تھا کہ جب تک سی سی نہیں ہوتی ہے جب تک آدمی کو پوزیشن نہیں ملنے کی چیزیں آتی ہیں تب تک بینک کو بھی لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ پروڈیکٹ لٹک جائے جیسے کی نسی آر میں دو چار پڑھے پروڈیکٹ لٹکے ہوئے ہیں جس میں بینک کا پیسہ فنس گیا ہے لکنو میں بھی کچھ پروڈیکٹ کیسے ہیں کچھ ہے لیکن جیدہ تر نسی آر کی پوزیشن تھی تو اس کو سب کو دیکھتے ہوئے اب ہم سدیش مانا جی کا بھی بہت سواگت کرتے ہیں اور آپ اپنے اتر پردیش کے ادیوگ لوگ شروع کرتے ہیں اچھا ہے مانا سر بھی سنیں گے تو بڑی آئیں دیفنس ایکسپو ہونے جا رہا ہے پردھان منتری جی آنے جا رہا ہیں تو اور بڑی آئیں رہے گا تو سر ہم لوگ بینکوں کی چنوٹیوں کو لے کے بات کر ہاں اس کو دیکھتے ہوئے بینکوں کو ہم لوگ نے جا کے بات کی بھئی ایسا ہے جس کو سی سی مل گئی یا جس کو سی سی ابھی نہیں ملی اور سات دن کے اندر رہا نے آرڈر کر دیا کہ آپ کو مل رائے گی یا نہیں ملی تو اس کو دین مان لیا تو بینکوں نے اس کے پر لون سینکشن کرنے شروع دیا جس دونوں کا فائدہ ہوا ایک بیلڈر کو فائدہ یہ ہوا کہ اس کو پیسے مل گئے بیلنس جس سے وہ اپنے پرانے قرض ہو یا جن کو پیرمنٹ کرنا ہو دے سکے اور دوسرا کسٹمر کو مکان مل گیا جو آدھا پیسہ دینے کے بعد رکا ہوا تھا اس کو مکان مل گیا تو بینک اس وقت پوری طریقے سے کسٹمر کو بیلڈر کو سمجھتے وے لون دے رہی میں اپنے سیہوگی سے کہوں گا کہ کوئی سوال اگر کوئی پوچھنا چاہے سنجی جی سے آپ کو سوال پوچھنا چاہے سنجی سوال سنیں گے سرکار کے پاس لے جائیں گے کم سے کم ہاں ہلو 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 سر سبی مورن میرا نام انیل کمار تیواری ہے میں سرک بیسک جو ریکوائرمنٹ کریڈائی میمبر بننے کی جیسے کوئی آدمی سنجی میں آنا چاہتا ہے اس کے پاس اپنی لینڈ ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس دو بینڈو ہوتے ہیں ایک تو اس کا ہوتا ہے کہ جس کے جو لینڈ آتی ہے وہ پر جا کر کے اپنے سب جو فارمیلٹی جو کمپلیٹ کرے اور دوسرا وہ اپنے آپ کو پراؤڈ فیل ہو اور لوگ اس کے بارے میں جانے کریڈائی میں میمبر شیپ لے پر اور وہ کام کرنا چاہتا اس چھت میں تو کیسے آپ کہاں ریشٹر ہو کیسے اس کی جمین جو ہے اتھارٹی جو ہے اس کی میپ پاس کر سکتے ہیں ایس پر لاؤ نہیں دیکھیں دونوں چیزیں الگ ہیں اتھارٹی میں نقشہ پاس کرنے کے لیے کریڈائی کا میمبر ہونا کوئی نہیں ہے آپ کی اپنی زمین ہے آپ اپنا نقشہ پاس کروا سکتے ہیں ایس ایس جا کے اگر سارے رولز ریگلیشن کے حساب سے وہ چیت ٹھیک ہے جہاں تک کریڈائی کا سوال ہے کریڈائی یہ دیکھتی ہے کہ آپ نے اگر پہلے کوئی کام کر رکھا ہے اس طریقے بھئی آپ یہ کام شروع کریے اب ہی آپ پرمننٹ کریڈائی کے میمبر نہیں بنے ہیں آپ یہ کام کریے اگر آپ کا کام پہلا سیکسسفل ہوگا اس کے بعد ہم آپ پرمننٹ میمبر شپ دیں گے جس سے ایک کریڈی بیلیٹی ہمیں بھی پتا چلے ہمیں آپ کے بارے میں نہیں سنجے سر سرکار کے بارے بہت ساری بات آپ نے بتائی اور ستیس مان بھی بیٹھے ہوں ہیں میں نے ابھی یہ بتایا کہ سرکار کس طریقے سے اس انڈسٹری کو پرموٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے جیسے کہ میں دھن کی کمی کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں ان کو کسی جگہ سے اگر لون نہیں ملا ہے اور ان کے پروجیکٹ وائبل ہیں تو ان کو اس میں سے پیسہ مل سکے اور وہ اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر کے کسٹمر کو فلائٹ دے سکے جس میں سے دس ہزار کروڑ روڑ پیہ انہوں نے ریلیز بھی کر دیا ہے جو HDFC HBI اور ان بینک کے ثروں مل لہا ہے دوسرا ایک جو ریرہ نے سر لک ایو پی کے اندر بہت بڑا ایک حملوں کی پریشانی کو دور کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کو پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد جب ہم سرکار میں اپنا کاغذ سارے NOC کے ساتھ میں لگا دیتے تھے اور CC ہونے میں دیر ہوتی تھی جس کی وجہ سے ہم کسٹمر کو پدیشن نہیں دے پاتے تھے کسٹمر کو ریجسٹری نہیں کر پاتے تھے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ریرہ نے سات دن کی لیمٹ کر دی ہے کہ اگر سات دن میں آپ کی ساری NOC ٹھیک ہیں اور اگر آپ نے جمع کر رکھا تو سات دن میں آپ کو CC نہیں ملتی ہے تو وہ دیمڈ CC مانتے ہوئے آپ پدیشن دے سکتے ہیں اور ریجسٹری کر سکتے ہیں تو اس طرح لیں کی 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 اس انڈسٹری کے لیے اور ہو سکتا ہے اور ماننیے ویت منتری جی کو دے جس سے وہ اس بجٹ میں اور اس کو اکانومی کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر سکے بھئی اس مند سے ہم لوگ آپ کو یہ آسواسن دینا چاہتے ہیں کہ کریڈائی کا اتر سرل ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سمجھتا ہوں کا کوئی سلوشن سنجھ جی جی جتنا میں ان کو سمجھتا ہوں جتنا میں ان کو جانتا ہوں تو ان کو بلانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ جیدہ سے جیدہ لوگ کریڈائی سے جڑیں اس کا لاب اٹھائیں اور جو سمجھتا چل رہی کریں کئی بلڈروں کی پریشانیاں یہ تھی کسٹمر پیسہ نہیں دے رہا ہے اور اس پیسہ دینے کی وزے سے کام رکھ رہے ہے لیکن اس کی کوئی بات نہیں سنی جا رہی تھی تو اگر کوئی جنوین پرابلم ہے آپ کی تو اپ میرے پاس بلڈر آئے میرے پاس اور رہاں کو بھی دور کیا جا رہا ہے